راجستان میں پچھلے پانچ تن سے چول رہے سیاسی کھماسان کے بیچے سچن پائلٹ پہلی بار سامنے آئے انہوں نے نیوز ایجنسی کو دیئے انٹرویو میں کہا میں ساف کر دوں بھاشپا میں شامل نہیں ہو رہا ہوں میں بھاشپا کے کسی نیتہ سے نہیں ملا ہوں سچن پائلٹ نے کہا میں زندیا سے بھی نہیں ملا ہوں لیکن میں اس سمیں کہہ سکتا ہوں اپنے لوگوں کے لئے کام کناب جھاری رکھوں گا پائلٹ نے کہا راجش پولس نے مجھے ایک نوٹس دیا جس میں راج دروہ کے آروپ تھے جس سے میرے آتما سمان کو ٹھےس پہچی سچن نے کہا کانگریس کی کارکاری ادکشو سونیا گاندھی جی اور راہل گاندھی جی سے میری کوئی بات نہیں ہوئی سچن نے کہا پریانگا گاندھی جی نے مجھ سے فون پر بات کی تھی یا ایک وقتیگت بات چیت تھی سچن پائلٹ کا اگلا قدم کیا ہوگا اب سب کی نظر اسی پر ٹکی ہے پائلٹ نے یہ ساف کر دیا ہے وہاں بی جی پی میں شامل نہیں ہوں گے ان کا کہنا ہے کچھ نیتاؤں نے غلط افوائے فلائی ہے جبکہ ایسا کچھ نہیں ہوگا سچن پائلٹ کو موکی منتری اور پردیش ادکشپت سے ہٹائے جوانے کی بات کانگریس پارٹی نے انہیں آیوگی خوشت کرنے کی پرکریا شروع کر دی ہے سپیکر نے پائلٹ سمیتہ 19 ودھائیکوں کو نوٹس پیچا ہے اور 17 جولائی تک جواب دینے کو کہا گیا ہے نوٹس کے ذریعے سبھی باغی ودھائیکوں سے پوچھا گیا ہے پارٹی ویروتی گتی ویدیو اور کانگریس ودھائیکوں کی دو بیٹھوکوں میں شامل نہیں ہونے پر انہیں آیوگی خوشت کیوں نہیں کیا جوانا چھائیے پردھان منطری نرین موڈی نے ورلڈ یو در اسکل لر ڈے کے موقع پر بدوار کو ڈیجیٹر لر کانکلیو کو سمبھوڈت کیا انہوں نے کہا دیش کے یوہاں کو دنیا کی سورتوں کے بارے میں سٹک جانکری دینے کی کوشش کر رہے ہیں چھوٹی بڑی ہر اسکل آتمنر بھر بھارت کی بڑی طاقت بنے گی پی ایم موڈی نے کہا کامیاب وقتی کی یہی نشانی ہوتی ہے وہاں ہنر بڑھانے کے لیے نئے نئے موقع دھونٹا رہے کچھ سیکھنے کی للک نہیں ہونے سے جیون ٹہر جاتا ہے راجوستان میں جاری سیاسی اٹھا پٹک کی بیچ رپ آئے پرمکہ رامدہ سے اٹھاولے نے بڑا دعوک کیا ہے انہوں نے کہا مدر پردیش راجوستان کے بعد ستہ پلٹ کے لیے مہاراش کا نمبر ہے انہوں نے کہا راجوستان میں سچین پائلٹ کی فیصلے کا میں سواغت کرتا ہوں آئیوڈھیا رام جنمبھومی کے مکہ پجاری آچاری ستینر داس نے نیپالی پی ایم اولی کو مرک کہا انہوں نے کہا نیپال کا بھارت اور آئیوڈھیا سے تریتا یوک سے سمبھن رہا شاسروں میں آئیوڈھیا پرمانت ہے ماسیتا اور رام کے سمبھن میں بھی اسے گیان نہیں ہے کورونا ویرس سے سنگرامت ہونے کے بعد امیتا بچن کا نانواتی اسپتال کے آئیسولیشن وارڈ میں چوتھا دن ہیں ریپورٹس کے مطابق ان پر فریڈمنٹ کا اچھا اثر ہو رہا ہے سپیچ منگلوار دیرات مہانائک میں شوشل میڈیا پر کچھ پنگتیاں شیئر کی جو اس کے ذریعے انہوں نے سواستہ کرمیوں کی تلنا دیوتاو سے کی ہے دیش میں کورونا سنگرامتوں کی سنگیاں نوہ لاکھ سیتس ہزار آٹھ سو پچاس ہو گئی جبکی اب تک پانچ لاکھ تیریانوے ہزار سیدک لوگ ٹھیک ہو چکے ہیں جبکی چوبیس ہزار تین سو بیس لوگ کی جان جا چکی ہے دنیا میں کورونا ویرس سے اب تک ایک کروڑ تیتس لاکھ چھتس ہزار چھے سو سولہ لوگ سنگرامت ہو چکے ہیں ان میں ستتن لاکھ بیاسی ہزار چھے سو پیتالس لوگ ٹھیک ہو چکے ہیں وہی پاش لاکھ سے تتر ہزار آٹھ سو سہٹ لوگ کی موت ہو چکی ہے شوشان سنگھ راجپوت کے سوسائٹ کے ایک مہینے پورے ہونے پر ان کی بہن شویتہ سنگھ کیرتی نے شوشان کو یاد کیا ہے انہوں نے شوشان میڈیا پر ان کی ایک تصویر شیئر کی اور کہا ان کی موجود کی آج بھی محسوس کرتی ہے سی بی ایسی کی تصویر ککشا کا ریزر جھاری ہو گیا ہے اس بار کا رتیشہ پچھلے سال کی تلنا میں صرف 0.36% بڑا ہے اور رکھل ان کے 90.46% بچے پاس ہوئے ہیں اس بار بورٹ بینا میرٹلسٹ یعنی ٹاپرز کے نام کے بینا ریزرلٹ جھاری کیا ہے سٹورینٹ بورٹ کی اوفیشل ویب سائٹ پر ریزرلٹ دیکھ سکتے ہیں موسیقی